السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا وصلام علی عبادہ اللہین استفاء اما بعد محترم دینی واسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کے آداب میں ایک اہم ترین آدب جانیں گے اور وہ آدب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات چیت کریں گفتگو کریں تو سامنے والا جب ہم سے مخاطب ہو بات کریں اپنی بات اپنا مدہ بیان کر رہا ہو تو اس کے مدے کو اس کی بات کو غور سے سنیں اس کی بات کو غور سے سنیں بات کے درمیان یا دوران گفتگو ٹوکا ٹاکی یا بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی بات پر اپنی بات کہنا یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی شخصیت اور آپ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ دعوت بھی حق کی دعوت حق کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان کر رہے ہیں مکہ ہی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں اللہ رب العزت کے راستے کی طرف لوگوں کو بولا رہے ہیں سب سے اچھی سب سے سچی بات کی طرح بولا رہی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا صیرت کے متعلق سے پتہ جلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک شخص کے پاس گئے اور اپنی بات اس سے بیان کرنے کی کوشش اللہ کے نبی نے کہ اس نے کہا سنو پہلے میری بات سنو اور شخص نے کہا نبی کریم علیہ السلام سے کہ اپنی بات سے پہلے آپ میری بات سنیے آپ جو مجھ کو بتانے جا رہے ہیں میرے پاس اس سے بہتر بات ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی سے کہا ٹھیک ہے سناؤ آپ نے اس کی بات غور سے سنی اس نے کیا سنایا اس نے یہاں وہاں کی باتیں کس سے کہانی سنائی کس کے مقابلے میں قرآن کی مقابلے میں حق کے مقابلے میں کیا کیا کس سے کہانی سنانا شروع کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بات کو غور سے سنا غور سے سنا اور جب وہ بات مکمل کر لیا بیچ میں اللہ کے نبی نے ٹوکا نہیں جب بات مکمل کر لی تو اللہ کے نبی نے کہا کہانی سنائی تم نے لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں میں تم کو جو سنانے جا رہا وہ اس سے بہتر ہے نبی کریم علیہ السلام غور سے سنا کرتے تھے جہازہ بات چیز جب ہم کسی سے بات کریں اور جب کوئی ہم سے بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو مکمل ہونے دیں آدھا دورہ بات سن کر پھر آدمی اس پہ غلط طریقے سے عمل کرے گا پھر آدمی اس بات کو غلط طریقے سے لوگوں میں پھیلائے گا اس لئے غور سے سننا بھی ایک فن ہے نبی کریم علیہ السلام ہی کی بات ہے مدینہ کے اندر گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے کرتے تھے تو لونڈیاں غلام لونڈیاں یہ نبی کریم علیہ السلام کو پکڑ کر ایک کنارے لاکر نبی کریم علیہ السلام کی کان میں بات کیا کرتے تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے تھے اس لئے کیا ہے جب کوئی بات کرے تو غور سے سننا بھی چاہیے اسی لئے دیکھے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھی باتیں کرنے والا دلائل و براہین کے ساتھ گفتگو کرنے والا اسلوب اچھا بات کا انداز اچھا بات اچھی لیکن جاتے جاتے وہ سامنے والے کے دل میں اچھا ایمیت اچھا اثر نہیں چھوڑتا ہے کیوں اس نے باتیں تو سامنے والے سے بہت اچھا کی گفتگو بہت اچھا کیا دلائل و براہین کے ساتھ باتیں کی لیکن وہ اچھا سننے والا نہیں تھا اچھا بولنے کے لئے میرے بھائیوں اچھا سننے والا ہونا چاہیے آدمی کو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کو بڑے دھیان سے سنتا ہوں اتنے غور سے سنتا ہوں اس کی بات کو کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے ایسی بات سنی ہنے سامنے والا جو بات کر رہا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج اس سے پہلے میں نے ایسی بات سنے ہی نہیں اتنا غور سے میں سنتا ہوں یہ بات وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بیان کرتے ہیں وہ اتنے غور سے سنتے تھے کہ سامنے والوں کو یہ احساس ہوتا کہ یہ لگتا ہے اس سے پہلے میں نے سنا ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ جبکہ وہ باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے سن لی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں بات جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا اس سے پہلے میں بات سن چکا ہوں تو میرے بھائیو یہ گفتگو کا ایک عدب ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے کہ جب میں اس سے جہالت سے پیش آؤں تو وہ مجھ سے اچھے سے بردباری سے پیش آئے اس کے بعد اس کی تعریف میں کہتا ہے اس انسان کی تعریف میں کہ وہ انسان ایسا ہو کہ جب اس سے تم بات کرو گے تو وہ خاموشے سے تمہاری بات کو سنے گا اور ایسا تم کو لگے گا کہ اس سے پہلے اس نے ایسی بات سنے ہی نہیں پھر وہ آگے کہتا ہے کہ سنو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض باتیں اور بعض باتوں کے کرنے والے یہ فنکار ہوتے ہیں بعض باتیں فن ہوتی ہیں ہنر ہوتی ہیں لہٰذا وہ کہنے کا ہنر رکھتا ہے وہ اگر کہنے میں ماہر ہے تو تم سنے ماہر بنو آج تم سنے ماہر حاصل کرو گے کل تم کہنے والے ہو جاؤ گے تو یہ ایک عدب ہے جس کا لحاظ رکھنے کی ہمارے رہکا ہوتا ہے دو لوگ واضح پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات کر رہا ہے بات مکمل نہیں ہوا پھر اپنی بات پہ بات رکھ دیا یا دو لوگ بات جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں چلتی گاڑے پہ چڑھنا تو کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ دو لوگ بات کر رہے تو چلتی گاڑے پہ پھٹا سے چڑھ جائیں گے بات سنے ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور فوراں جو ہے بات پہ ٹوک دیا یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی عادت نہیں ہے اللہ تعالی میرے بھائی عمدین کی صحیح سمجھتا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن